ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیں گے سائفر کیس سے متعلق وزارت قانون کا نوٹفیکشن عدارت میں جمع ہو گیا سمات وقفے کے بعد دوبارہ شروع چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہم فیصلہ چیف جسٹس کو دیگی شہانہ گھاڑیاں نیلام کی جائیں گی دوہزار بیس میں اخریدی گئی اکسٹھ میلین کی مرسیڈیز بینس نیلام کی جائیں گی پنجاب حکومت کی فراہم کی گی بولٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائیں گی گاڑیوں کی نیلامی کیلئے سیکرٹی کابینہ اور چیف سیکرٹی پنجاب کو خط ارسال پرویز الہی اور دیگر کے خلاف رنگ روڈ اکسٹنشن منصوبے کی منظوری کا کیس لاہور کی انٹی کرپشن عدالت کے سپیشل جج نے کیسرہ الہی، راسخ الہی اور زہرہ الہی کی عبوری زمانت میں 20 دسمبر تک تواصی کر دی عام انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ اور امیدواروں کی انتخاب کا مرحلہ مسلم لیگ نو نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول چاری کر دیا سیکرٹی اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کا لاہور میں ہوگا، اجلاس میں سرگودہ ڈویزن سے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کیا جائے گا جبکہ لاہور سٹی ڈویزن میں پارٹی ٹکٹ کی تقسیم بارے اجلاس پندرہ دے سمکر طلب کا لیا گیا الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے حتمی فیرس جاری کر دی قومی اسیمبلی کی جنرل نشستوں کی تعدا 266 ہوگی پنجاب اسیمبلی میں جنرل نشستوں کی تعدا 297 ہوگی سندھ اسیمبلی میں 130، خیبر پفنخواہ میں 150 اور بروچستان اسیمبلی میں جنرل نشستیں 51 ہوں گی پنجاب میں قومی اسیمبلی کی 141 نشستیں سندھ میں 51، کیپی میں 45 اور بروچستان میں 16 نشستیں ہوں گی سندھ میں الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں میں ردو بدل سانگھڑ کی قومی اسیمبلی کی نشستیں تین سے کم ہوکا دو رہ گئیں خیرپورت سانگھڑ اور ٹھٹھا کی صوبائی اسیمبلیوں کی ایک ایک نشست کم ہو گئی ملیر، کراچی، ایسٹ اور کراچی سینڈل کی صوبائی اسیمبلی کی ایک ایک نشست میں اضافہ حلقہ بندیوں میں کراچی، ساؤت کی قومی اسیمبلی کی ایک نشست بڑھ گئی نشستیں دو سے بڑھ کر تین ہو گئیں پر آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو دیگ ہی گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ آریے سٹار آفیس نے سیکرٹی کابینہ اور چیف سیکرٹی پنجاب کو خط ارسال کر دیا دوہزار بیس میں خرید ہو گئی ایک سٹٹ میلین کی مرسیڈیز بنز نیلام کی جائے گی پنجاب حکومت کی دیگی بولٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائدہ اقیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں اقیل بتائیں گے اس فیصلے کے حوالے سے جبکل چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ریشترار سپریم کورٹ کی جانت سے ایک خط لکھا گیا ہے جس خط کے اندر کہا گیا ہے کہ دو گاڑیاں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جس میں ایک مرسیڈیز اور ایک جیپ دی گئی تھی استعمال کے لیے جبکہ اس کے علاوہ دو روٹین کی گاڑیاں تمام جسٹس کو دی گئی ہیں اور دونوں گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے چیف جسٹس اس خط میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس میں خریدی گئی ایک سٹھ ملین کی مرسیڈیز بینٹس جو ہے اس کو بھی نعلام کیا جائے اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانت سے بولر پروف لینڈ پروزر جو ہے فراہم کی گئی تھی اس کو بھی نعلام کیا جائے خط میں کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کی نعلامی کے لیے جو پیسہ حاصل ہوگا اس سے حاصل ہونے والی رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے گی یہ خط ہے سپریم کورٹ ریجسٹار آفیس کی جانت سے سیکرٹی کابینہ اور چیف سیکرٹی پنجاب کو ارسال کیے گئے ہیں ٹھیک ہے عقیل افضل آپ کا شکریہ انسائفر کیس میں وزارت قانون نے نوٹفیکیشن آفیسر سیکرٹ ایٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا ایف آئی ای پروسیکیوٹر کی عدالت سے آج ہی جیل میں سماعت کرنے کے استعداء جج ابوالحسنہ ذلکرنین کے چیئرمن پی ٹی آئی کے بکلا کو کل جیل میں ہی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت تو آپ کو بتائیں سوالے سے سائفر کیس میں وزارت قانون نے نوٹفیکیشن آفیسر سیکرٹ ایٹ کے خصوصی عدالت میں پیش کر دیا ہے جبکہ ایف آئی ای پروسیکیوٹر کی عدالت سے آج ہی جیل میں سماعت کرنے کے استعداء جج ابوالحسنہ ذلکرنین کی چیئرمن پی ٹی آئی کے بکلا کو کل جیل میں ہی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت سامنے آئی ہیں اس سوالے سے سماعت جاری تھی کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی اور اب جج ابوالحسنہ ذلکرنین کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کے بکلا کو کل جیل میں ہی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو بتائیں گے سائفر کیس میں وزارت قانون نے نوٹفیکشن اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی عدالت سے آج ہی جیل میں سماعت کرنی کی استعداہ کی گئی ہے انجا جب اولاسنا ذلکرنین کی جانب سے چیئرمن پیچے کے وقلاء کو کل جیل میں ہی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے تفصیلات جانے تھے ہمارے نمائندہ ساکے بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے ساکے بتائے گا اب اس پر کل جیل میں ہی سماعت دوبارہ ہوگی جی افیشل سیکرٹ جیل میں ہی سائفر کیس کی سماعت کرے گی جا جب اولاسنات محمد ذلکرنین یہ سماعت کریں گے آج نوٹفیکشن نہ ہونے کی وجہ سے آج کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس جی الیون میں ہوئی ہے اور یہاں پہ عدالت نے یہ جو وقلہ تھے چیئرمن پی ٹی آئی کے اور شامہ مسکرشی کے ان کی جانے سے دراز اٹھایا گیا تھا کہ ابھی تک نوٹفیکشن کیوں نہیں ہوا اور ان کو پیش ہوئے ملزمان کو عدالت کے سامنے کیوں نہیں کیا گیا اور ابھی جب دوبارہ سماعت ہوئی ہے تو نوٹفیکشن پیش کر دیا گیا ہے نوٹفیکشن عدالت کے سامنے پڑا گیا اور اس نوٹفیکشن میں وزارت قانون نے بقاعدہ طور پر اب جیل سماعت کی منظوری دے دی ہے اور کل صبح نو بجے جیل سماعت ہوگی اڈیالا جیل میں جی ٹھیک ہے ساکے بشیر آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ